چلو بھائی پھر ہم نے اب کرنا کیا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلو یار یہ اتارو اتارو ہم کیا پروگرام کریں اقتصادیات بزنس کے اوپر تو ہم یہاں یار کیا پاپڑ تلنے بیٹھے ہوئے ہیں یار ہم ہم یہاں پکوڑے تلنے آئے ہیں معیشت کی بات کرنے آئے ہیں آپ مجھے بتائیں یار کیا سنس بنتی ہے کیا پاگلپن ہو رہا ہے یہ چائنہ والے ٹوٹل چٹر لوگ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس چکر میں مت رہو چائنہ ہمیں بچانے نہیں آئے گا نہ کارگل میں چائنہ نے ہمیں بچایا نہ یہ جب ابھی نندن گھوسا پاکستان میں تب بھی چائنہ نے ہمیں نہیں بچایا ان کے آسرے نہیں بیٹھو طرف ڈپریشن ہر طرف ڈپریشن ریل ایسٹیٹ پروپرٹی مارکٹ برباد تباہ پیر بابا کی ہاؤزنگ سوسائٹی میں بھی ریٹ گر رہے ہیں ہر جگہ بیڑا غرق بیٹکوائن بینل اکوامی سطح پر بھی بیٹکوائن گر گیا ٹوٹل اکانومی بربادی کی طرف جا رہی ہے ریپ اپ کرو پیک اپ کرو آپ سب بوریاں بس ترہ باندھو چلو کیا ہے مطلب آپ تو اکانومی میں رہی کچھ نہیں کیا نا اگر ہم نے یہی دھنڈورہ پیٹنا ہے یہی رونا رونا ہے نمازکار دوستو جائن دوستو سباگت ہے آپ کا ہندوستان سپیشل ایچ ڈی کے کون نئے ویڈیو میں دوستو پاکستان کے اندر میں مہنگائی بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہے پاکستان کے اندر میں ہر ایک چیز کی جو پرائز ہے وہ سیدھے دو گناہ تین گناہ زیادہ ہو چکی ہے دوستو وہاں پہ لوگوں کو اپنا جیون یاپن کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے وہاں پہ رہنے والے لوگ کی جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے وہ ایک دن کا کھانا کھانے کے لیے وہ کتنا زیادہ روپے بے کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ان کو پیٹ بھر کا بھوجن نہیں مل پا رہے دوستو اس میں چائنہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے پاکستان کی ایک نومی کو گرانے میں چائنہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے دوستو چائنہ جو ہوئی وہ کیول اپنے فائدے کے لیے پاکستان کو کرج دے رہا ہے اور وہاں سے وہ اس چیزوں کو گروی رکھ لے رہا ہے پاکستان کے اندر سے دوستو ابھی پاکستان کے اندر میں چائنہ کے کم سے کم دس ایسے بڑے بڑے پورجیکٹ ہیں جس کو چائنہ اپنے پیسے دے دے کے اس کو گروی رکھ لیا ہے اور دوستو اب پاکستانی میڈیا بھی سمجھ چکی ہے کہ کس طرح سے چائنہ ہمیں بیوکو بنا رہا ہے اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس کے پیسے کی لالچ میں وہ یہ سب کام کر رہے ہیں تو دوستو اسی ٹوپ پر ویڈیو ہوں نے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹریسٹنگ منی ہے تو ویڈیو پورا لاش تک دیکھئے گا اور چینل پر تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے سای ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو دوستو اپنے ویڈیو کو انجوائے کریے میں ملتا اب سے ویڈیو کے لاشت میں چلو بھائی پھر ہم نے اب کرنا کیا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلو یار یہ اتارو اتارو ہم کیا پروگرام کریں ایک تو سادھیات بزنس کے اوپر تو ہم یہاں یار کیا پاپڑ تلنے بیٹھے ہوئے ہیں یارم ہم یہاں پکوڑے تلنے آئے ہیں معیشت کی بات کرنے آئے ہیں آپ مجھے بتائیں یار کیا سینس بنتی ہے کیا پاگلپن ہو رہا ہے تین تالیس ازار سے نیچے مارکٹ چلے گی یہ دیکھو نیچے لکھا رہا ہے یہ پٹھی پہ لکھا رہا ہے ایک سو نوے کے اوپر انٹر بینک پہنچ گئی یہ پٹھی پہ لکھا رہا دیکھو آپ سے زیادہ یار مطلب کچھ تاریخی پیوکوف ہوگا یار اتنا مس مینیج کیا ایکانومی کو سب نے مل کے مس مینیج کیا ایکانومی کو میں آپ بتا دوں اور یہ جتنے ابھی جو پارٹ پڑھانے آگئے نا شوکر ترین صاحب اور یہ عبدالعفیش شیخ صاحب اور جناب شٹبر زیدی اور یہ سارے اب بھائی تم ہی لوگ کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا یار ایکانومی کا بیڑا غرق کر دیا اب کہہ رہے ہیں دیکھو ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال حکومت ان کے پاس رہی ٹھیک ہے یعنی ایک طرح سے لڑکی ساڑھے تین سال ایک شوہر کے ساتھ رہی کچھ ریزلٹ نہیں ہے کوئی پرفارمنس نہیں ہوئی اب یہ دیڑھ مہینے میں کہہ رہے ہیں یار کہ بچہ نہیں ہوا بچہ نہیں ہوا اب یہ یار دیڑھ مہینے میں حکومت کیا ڈیلیور کرے گی دیڑھ مہینہ بھی پورا نہیں ہوا میں شہباز شریف صاحب سے کیا پوچھوں کہ شہباز شریف صاحب بتائیں کیوں وہ بولیں گے دیڑھ مہینے میں کیا کروں گا میں بھائی دیڑھ مہینے تک نہیں ہوا یار بندے کو یار آپ میڈیا کا وہ کر رہے ہو میڈیا ٹرائل ہمارا ٹرائل کر رہے ہو ٹرائل پر میڈیا کو رکھا ہوا ہے میڈیا تو بتا رہے ہیں اور کیا کریں ہم کیا اپنے کپڑے پھار دیں گیا ہم کیا کریں آپ بتائیں آپ کو بتا تو رہے ہیں کہ ڈالر تاریخی حد کیوں پر پہنچ گیا ہے سٹاک مارکٹ گر گئی ہے مہینگائی بڑھ گئی ہے لیکن میں کیسے شہباز شریف صاحب اور ان کی اکنومک ٹیم کو اس کا ذمہ دہرہ سکتا ہوں یار بھائی آپ جیت جاؤ گے صحیح ہے ٹھیک ہے آپ اگلے الیکشن کے اندر جیت جاؤ لیکن آپ سکون کرو نا یہ تو اکانومی کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے امران خان صاحب آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے گرمنٹ میں مزہ نہیں آتا تھا میں قید میں تھا مجھے ایسے لگتا تھا میں پورا دن آفیس میں بیٹھا ہوں یار تھوڑی دیر اپوزیشن کے اندر ہو آپ انجوائے کرو مزے لو گھومو پھیرو سیر کرو کوئی قیدو بند نہیں ہے آپ کے اوپر ریلیکس یار ریلیکس پلیز یوں اکانومی کا بیڑا غرق ہو یہ غریب آدمی رول جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں سچ بتاؤ آج غریب آدمی مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہے آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کر لو امریکہ کی بات مان لو امریکہ سے جس جس نے پنگا لیا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا یہ چائنہ والے ٹوٹل چٹر لوگ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سری لنکا میں بھی انہوں نے بیڑا غرق کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے میں آپ کو کلیر کٹ بات بتا رہا ہوں آپ اس چکر میں مت رہو چائنہ ہمیں بچانے نہیں آئے گا نہ کارگل میں چائنہ نے ہمیں بچایا نہ یہ جب ابھی نندن گھوسا پاکستان میں تب بھی چائنہ نے ہمیں نہیں بچایا ان کے آسرے نہیں بیٹھو امریکہ صاحب بڑے پریشان آئے ہیں کیونکہ سارے پیسے تو نمران صاحب کو انہوں نے قائد دے دی ہیں ہم نے آئندہ آپ کو کیا دے رہا ہے اب جس طرح ہمیں ایم ایف نے دو ارب ڈالر ایکسٹر دینے کی بات کی اور ریٹرن میں وہ کہہ رہے ہیں اپنی فیول سبسیڈی ختم کریں اسی طرح دنیا چائنہ کو ساری سری لنکا کو بھی بہت سارا کرزہ دے رہی تھی لیکن وہ بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو جو ہے اس نے سارا جو ہے وہ ساری گیم خراب کر کے لگ بھی سری لنکا کی اور چائنیز بھی ان کو نہیں بچا سکے انڈیانز بھی ان کو نہیں بچا سکے اور ازاری بہت تک کوئی ملک کسی کو نہیں بچاتا اور تب سے وہاں پہ مزید جو ہے وہ پروٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے اور پیسے کی ویلیو جو ہے وہ قدر کم ہونا شروع ہو گئی پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے یہاں پہ بھی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے پولیٹیکل فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں آؤٹ آف دا باکس سلوشن ہے کوئی نہیں عمران خان صاحب کو سب لوگ لے گئے اس لیے شاید کہ یہ کوئی آؤٹ آف دا باکس سوچیں گے لیکن وہ سیدھا جا کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بیٹھ گئے کہ مائی باپ آپ نے جو کرنا ہے کرنا ہے میں نے کچھ نہیں کرنا ہے مجھے صرف جو ہے وہ مجھے پیسے لا دیں تو میں ملک سے لا دوں گا کل کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب عوام کے اندر غصہ بھر رہے ہیں عوام کے اندر جو ہے وہ ایک خوف ہے بھر رہے ہیں عوام کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا حق چھین لیا گیا مذہبی نعرہ مار رہے ہیں ملک ہمارا جو ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی اس طرح کی پوزیشن میں ہم آتے ہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ سیاسی جماعتوں کے گھروں میں جو ہے وہ لوگوں کو کہیں جی گس جاؤ مارو اور عمران خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ سیاستدانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے چھوڑا تم ان کا گھراؤ کرو ان کو پکڑو تو یہ نہ ہو کہ پاکستان کی جو حالت ہے وہ سری لنکا جیسی ہو جائے پاک روپے کا بھی وہی حال ہو گیا سر اس کو بچانے کے لیے کچھ کریں زفر پراشا صاحب یہ میں آپ کو بتاؤں نیا ڈوب جائے گی طرف ڈپریشن ہر طرف ڈپریشن ریل ایسٹیٹ پروپرٹی مارکٹ بھرباد پیر بابا کی ہاؤزنگ سوسائٹی میں بھی ریٹ گر رہے ہیں ہر جگہ بیڑا غرق بیٹکوائن بین الاقوامی سطح پر بھی بیٹکوائن گر گیا توٹل ایکانومی بربادی کی طرف جا رہی ہے میرا ایسا خیال ہے کہ یہ تو بالکل ملک متعمل نہیں ہو سکتا کہ پچیس لاکھ بندہ وہ اسلام آباد لے کر آ جائے میں کہتا ہوں پچیس لاکھ چھوڑیں وہ دو لاکھ بندہ بھی اسلام آباد لے آئے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا ایکیلٹی یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ڈیل اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ آنے والی گورنمنٹ کی اس کے کوئی کمیٹمنٹ اس کو دکھائی نہیں دے رہی اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں دیکھیں اس چیز کو ڈھکایا چھپائے نہیں جا سکتا دو تین ہفتے ہم نے کوشش کی بٹ امران is becoming too popular and him becoming too popular is troublesome for many circles in پاکستان آپ سمجھتے اس بات کو کوئی نہ کوئی مفامت کا رستہ نکالیں تاکہ دنیا کی جو طاقتیں بشمول آئی ایم اے ورلڈ بینک ای ڈی بی یہ سب جو ہے نا سیٹسوائی ہو جائیں کہ یار اس ملک میں تو دوستو آپ لوگوں نے بیڈیو کا اندر میں دیکھا کہ کس طرح سے جو پاکستان ہے اس کا پورا پیڑا گرگ ہو چکا ہے اور پاکستان میں جو ڈالر کی پرائز ہے وہ 230 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایک نومی میں گرانے ہوئے جس طرح سے پاکستان کے جو پی ام ہے اور جو پاکستان کے مندری لوگ ہیں ان کا ہاتھ ہے اس طرح سے اب پاکستانی میڈیا ان کا جوڑوں سوروں سے اب ان کا کھلاسہ کرنے میں لگ چکی ہے دوستو پاکستان ہمیشہ سے کیول پیسی کی لالچ میں ایک تو وہ کشمیر کے مدے پر بولتا تھا کہ وہ نے کشمیر کے مدے پر ان کے پیسے ملے اور وہ اس پیسے کو اپنے گھر میں بھر لے اور دوستو پاکستان کی جو اس میں حالات ہیں وہاں کے لوگوں کی جو حالات ہیں وہاں پہ بھوک مری آ چکی ہے اور پاکستان میں مہنگائی جس طرح سے اسمان کو چھو رہی ہے اب پاکستان قیدم سرلنکا جیسے حال ہونے والے ایک دم نسچیت ہو چکا ہے اب دوستو چائنہ بھی اس میں بہت ہی کمال کا اپنا رول نہیں بھارا ہے چائنہ نے پہلے تو پاکستان کو اتنے سارے پیسے دیئے اور اس کے بعد اس نے پاکستان کی کم سے کم دس بیس ایسے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جس کو اس نے اب پیسے کے بدلے میں گری رکھ لیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو پاکستان ہے اس کا پیسہ وہ کبھی بھی واپس نہیں کر پائے گا اس لئے وہ اس کو لون دیتا گیا اور پیسے دیتے گیا اسی طرح سے اس نے سرلنکا کے ساتھ میں بھی کیا اس طرح اس نے سرلنکا کو بہت سارے پیسے دیئے اور وہاں کے ائرپورٹ اور جو پورٹ ہیں ہر ایک چیز کو اس نے گری رکھ لیا اب یہی کام وہ پاکستان کے ساتھ میں کر رہا ہے اور پاکستان میڈیا یہ چیز اچھی طرح سے جانتی ہے کہ جو چائنہ ہے وہ کیول اپنی لالچ کے لیے پاکستان کو پیسہ دیتا ہے اس کے بدلے میں اس کا مین نظارہ ہے کہ پاکستان کو پورا جو ہے اس کو گروہی رکھنا ہے دوستو پاکستان کی میڈیا اب ساری باتوں کا کھلاسہ کرنے میں لگ گئی ہے اور جو جس طرح سے عمران خان نے پہلے تین ساڑھے تین سالوں میں جس طرح سے اس نے پورے دیش کو لوٹا اس کے بعد اب ساہباز شریف کو ایک دن مہینے ہی بنے ہوئے پیم اس کے بعد وہ ان پہ آروپ لگائے لینے لگا کہ جو ساہباز شریف ہیں وہ کیول پیسے لوٹ رہے ہیں لیکن اس کو اپنی گلتیاں نہیں دیکھ رہی ہیں تو دوستو امید کرتا آپ کو یہ ویڈیو اچھے لے گا تو ویڈیو اچھے لے گا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل میں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے اسے ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیائے ٹوپک کے ساتھ میں اب تک لئے بائے بائے